ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزار لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں کل جمعہ کے روز ملتان میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ملتان کی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا جلسہ اتنی عوام اور اتنا جمع غفیر دیکھ کر مخالفوں کی نیندیں اڑ گئیں اور ان نیندوں کے اڑنے کے بعد ایک ایسا بیانیاں جاری کر دیا گیا کہ جس میں عمران خان کے اس جلسے میں کہے گئے ایک فکرے کو لے کر پٹواریوں نے مسلم لیگ نون کے ان کارپنان نے جو عام طور پر ایسی حرکات کرتے ہیں گالی گلوج کا ایک سلسلہ جاری کر دیا عمران خان نے ایک بات کیا کہہ دی اس جلسے میں کہ مسلم لیگ نون کے کارپنان لٹھ لے کر سوشل میڈیا پر ان کے پیچھے پڑ گئے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لٹھ بردار مسلم لیگی کارپنان ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں اور عمران خان اور ان کی فیملی خاص طور پر ان کی بہنوں اور ان کی بیٹی ان کی بیوی اور نہ جانے کس کس کے خلاف کس قدر گندی اور غریض زبان استعمال کرتے رہے ہیں یہ ساری آج باتیں آپ کو ثبوت کا ذات بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان نے کیا جملہ بولا کہ ان کو آگ لگ گئی اور وہ آگ ایک روز گزرنے کے بعد یعنی جمعہ کو جلسہ تھا اور آج ہفتے کا دن ہے ابھی تک بوجھ نہیں رہی تو کیا ایسا جملہ تھا آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ جملہ عمران خان کی زبانی سناتے ہیں جو انہوں نے جلسے میں ملتان میں کہا اب اس تقریر میں تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا جاتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی میں راز نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو جی تو ناظرین ایک عام سی بات ہے ازرائی تفنن انہوں نے کہا کہ جمعہ رات کو سرگودہ میں ہونے والے جلسے میں مریم نواز شریف نے عمران خان کا نام اتنی بار لیا اس جلسے کے اہم نقاط میں صرف عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان تھا تو انہوں نے بھی ازرائی تفنن یہ کہا کہ مریم صاحبہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں بار بار میرا نام لینے سے آپ کے خاند نراز نہ ہو جائے اور میں نے جب علماء اکرام سے بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کسی غیر محرم کا نام ایک غیر عورت اگر بار بار اپنے نام سے لے اپنی زبان سے لے تو اس کے نکاح میں کوئی رخنا آ سکتا ہے اور وہ نکاح شرعی طور پر ٹوٹ بھی سکتا ہے لیکن یہ تو ویسے ہی وہ نکاح ہے کہ جس کے بارے میں کافی شک و شبات پائے جاتے ہیں اور گیرج کی کہانی تو میں پھر آپ کو سنا ہی دوں گا اور گیرج والی کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوئی ہے لیکن دوبارہ پھر کسی پروگرام میں سنا دوں گا آج بات کرتے ہیں ملتان کے جلسے اور اس کے نتیجے میں نگنے والی آگ کے بارے میں مسلم لیگ نون کے کارپنان نے سوشل میڈیا پر وہ عدم مچا رکھا ہے کہ رہے رب کا نام لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اسے مسلم لیگ نون نے عمران خان کی گریلو پرتادار بیوی کے بارے میں خاتون نے اول جو تھی سابقہ ان کے بارے میں چڑیل چورنی پیرنی جادو گرنی جادو ٹونے والی اور پتہ نہیں کیا کیا غلیظ جو ہے وہ استعمال کی ان کی ایک رہنما جو آج کل ایک وزیر ہیں جن کو ہم ڈڈڈو چارجر کہتے ہیں اس ڈڈڈو چارجر نے بھی اپنی اوقات اور حسیت کے مطابق خاتون نے اول کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کی تھی اور عمران خان کے خلاف بھی وہ غلیظ استعمال کی تھی زبان کہ آپ جو ہے وہ سنیں اور ششدر رہ جائیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذرچس بات کی ہوئی کہ رانہ سناولہ کریمنل وزیر داخلہ اور مچھر جس کو میں کہتا ہوں بدماش شکل سے شرابہ اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مریم کی بڑی تضلیل ہو گئی میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ یہ ایف آئی آر بھی دکھا دیں جس میں رانہ سناولہ کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا تھا کہ انہوں نے مریم صفدر اوان کو غلازت سے بڑے ہوئے الفاظ سے یاد کیا تھا اور شفٹوں والی کہا تھا کیا کہا تھا شفٹوں والی اور اس کے خلاف ایک مقدمہ درجت ہے فائی آر کی کاپی آر کو دکھاتے ہیں آج یہ سارے ملہ بن گئے مولوی بن گئے مسلح بن گئے اور یہ سبق پڑھا رہے ہیں لوگوں کو اخلاقیات کا ان کے سامنے جب مجزد نبی کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی یہ بڑے عاشق رسول بن کر جو ہے وہ سامنے آئے یہ سارے مسلمنی کی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک توفان برپا کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایسے واقعہ تو مسلمنی کی نون بھی جو ہے مجزد نبی میں کر چکی ہے اور نعرے بازی بھی کر چکی ہے تو پھر خموش ہو گئے پھر جواب نہیں دیتے بات کا ان سے سوال کرو تو یہ دم ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا جل جاتا ہے کہ اب ان کی پتلون جو ہے وہ سب کے سامنے بے نکاب ہو چکی ہے تو اسی طرح کل سے یہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں اب ان کا ہم کیا جواب دیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا جواب دینا بھی جو ہے وہ غلاثت ہے کیونکہ یہ خود بڑے غلاثت اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں میں یہاں لندن میں موجود ہوں اور عید الفطر کے روز میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر خاتون اول کی دوست فرا گوگی کے بارے میں ایسے غلیظ نطیفے سنتے رہے جھکتے لگاتے رہے کہ آپ کو اگر میں بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے پوچھتے رہے کہ یار یہ گوگی مندی ہے کہ بندہ ہے اب آپ بتائیں کہ اتنا بڑا تین مرتبہ پاکستان کا وزیراعظم رہنے والا شخص جب اس قدر غلازت سے بری گفتگو کرے اور جب اپنی بیٹی پر یہ بات آئے تو پھر اس وقت اس کو بڑی تکلیف پہنچے آپ اس کے بارے میں خود ہی اندازہ لگائیے آج بڑی تکلیف تھی آج اپنے چند انہی میڈیا کے صحافیوں کے سامنے جن کو میں مورگیج رپورٹر کہا کرتا ہوں بڑے دکھڑے پھولے اور اپنی بیٹی پر اس قسم کی زمان استعمال کرنے پر بڑے سیخ پا ہوئے لیکن جب یہ دوسروں کی بیٹیوں پر اس قسم کی زمان استعمال کرتے ہیں اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ان کا ایک بڑا جو بڑا کرچہ ہے وہ لندن میں موجود ہے اور اس نے بھی آج عمران خان کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں کی جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ اگر ہم مندرے آم پر لے آئیں تو لوگ توبہ توبہ کر اٹھیں گے اور مریم صف طرفان کے جو خامد نامدار ہیں انہوں نے بھی خود کہا کہ ہمارے پاس ایسی ایسی ویڈیوز ہیں جو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا اور آپ کو غسل بھی کرنا پڑے گا یہ باتیں یہ سب لوگ کہہ چکے ہیں اور اب یہ لوگ اچانک جو ہیں مولانا قدرت اللہ کے خاص قریبی جو ہیں فیملی میمبرز بن کے جا رہے ہیں مولانا قدرت اللہ کے ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں مراز سعید کے بارے میں کس قدر گندی زبان استعمال کی عمران خان کو امرانڈو بھی کہا ان کے ایک ایسے چمچے نے جو کہ لندن میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہے اور ان کے بیٹے کے دفتر میں کام کرتا ہے اس نے کئی مرتبہ سوشن میڈیا پر عمران خان کو امرانڈو دکھا اس قسم کے غلیظ الفاظ دکھے اور اب جب عمران خان نے اتنا ہی کہا کہ آپ اپنے خاند سے پوچھ کر میرا نام لیا کریں تو ان کو تقلیف پہنچنا شروع ہو گئی جبکہ مریم خود ہر جلسے میں امران خان کا اس طرح نام لیتی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ یہ نام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جڑتے ہیں اب میں تیرا نام نہیں لوں گی تجھے امران خان امران خان کہوں گی تو یہ تو وہ خود کہتی ہیں تو امران خان نے اگر ان کو یہ پوچھ لیا کہ بی بی یہ ساری باتیں گھر سے پوچھ کر آئی ہو عام طور پر آپ پوچھ رہا کرو پوچھ کیا ہے بھائی پھر ایسا ڈرنہ گل کرنی تو انہوں نے پوچھ لیا تو اتنا سیخ پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے چلیں یہ تو وہ بات تھی اور جس پہ یہ بڑے آج جو ہے چین 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 کر رہے ہیں اور ابھی تو انہوں نے چون 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 بھی کرنی ہے کیونکہ حمزہ کوکڑی کی بھی چھٹی ہو گئی ہے اور وہ جو ایک ہنڈا بدماش آبش شیر لیا ہے وہ بھی پاکستان پہن چکا ہے اور وہاں جا کر وہ جس کے سر اس نے پریس کانورل میں گندی زبان استعمال کی تھی وہ سننے کے بعد بھی آپ کو شرم نہیں آتی کیا رجیب لوگ ہیں آپ آپ کے جانا تو مجھے لگتا ہے کہ گریبان ہے کیونکہ گریبان تو اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ نے تو اپنے کندے پر رمال رکھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے کندے پر رکھے ہوئے رمالوں کی قدر کر لیں کم جو حیرہ منڈی پزار حسن عمرسر کے خاندان کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی بھی زبان استعمال کریں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے لیکن یہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے کے بعد اب جب ان پر چوٹ رہی ہے تو ان کو کتنا قرد محسوس ہوا ہے کہ کل سے برنول اور کل سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈیپ ہیٹ جون رہے ہیں کہ کہاں کہاں لگائی جائے کہاں کہاں سے درد اٹھ رہا ہے ایسے ایسے دونشور ایسے ایسے جیڈی ساپی ایسے ایسے روزنامہ چنو مرنو کے ایڈیٹر میڈیا پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر آپ جانتے ہیں کہ نیک ناجی گندہ غلیس جنرلسٹ جو باتھروم میں بیٹھ کے ویلوگ کرتا ہے اس نے بھی عمران صاحب کے بارے میں کیا کیا گندی باتیں کی تھی اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی جو ہیں اور یہ جو یہ جگنو موسم جو شکل سے جو ہے وہ ایک حرافہ لگتی ہے اس نے بھی بڑی بڑی گندی باتیں کی تھی یہ نجم سیٹھی کی بیوی اور اپنے آپ کو صحیح ذاتی کہتی ہے میں تو حیران ہوں کہ پاکستان میں کیسے کیسے صحیح ذات پیدا ہو چکے ہیں یقینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود کو نہیں بتا کہ ان کی ذات پاتھ کیا رہے اور یہ جب دوسروں پر کیچڑو چالتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارنے چاہیے مقافات عمل ہاں وہ جناب مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میاں نواز شریف ہی وہ شخص نہیں ہے جس نے مہترمہ بینظیر بھٹو پاکستان پیفرس پارٹی کی چیئرمین اور بلاول بھٹو جو برلو رانی کے نام سے مشہور ہے اور اپنی ماں کے بارے میں باتیں سننے کے باوجود بھی میاں بیمار شریف سے بڑی ہنسی خوشی ملاقاتیں کر رہے تھے کیا یہ وہی میاں بیمار شریف نہیں ہے اور کیا یہ وہی پروید رشید مریم صفدر نہیں ہے جنہوں نے اور جن میاں بیمار شریف نے الیکشن کمپین کے دوران جو ہے وہ ننگی تصویریں بینظیر کی جہازوں سے پھنکوائیں اور لاہور میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور میں نے اس وقت مجھے تو بڑی شرم آئی لیکن یہ کیسے لوگ ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے یقیناً ان کا تعلق چونکہ عمر سر کے بازار حسن کے ساتھ ہے دلہ ہاروں والا جو میں کہا کرتا ہوں اس طرح کی باتیں انہوں نے وہی لوگ کرتے ہیں اور آج جب عمران خان نے برداشت کرنے کے بات آپ نے آپ مجھے بتائیں مسلم دیگ نون کے کارکنان سے اور ان دھونشوروں سے میرا سوال ہے جو میڈیا پر بیٹھ کر ان کو ڈیفنڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے علیمہ خان کے بارے میں غلیظ دوان استعمال نہیں کی ان کو مشینوں کے نام سے یاد نہیں کیا اور آپ نے خاتونے اول کو چڑے اور چڑے جادو کرنی نہیں کہا اور کیا آپ نے عمران خان کی بہنوں پر کیچر نہیں اچھالا عمران خان کی فیملی فرنڈ جس کے بارے میں ابھی تک آپ کے بعد کوئی ثبوت ہی نہیں آ چکا فراغ ہوگی اور اس کے بارے میں میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ جھکتے لگائے اور مراسی بنے کا اظہار کرے تو کیا آپ کو عصفوں کے شرم نہیں آئی مریم سردروان کو آسمان سے اتری ہوئی عورت ہے جس کے بارے میں بات کرنا بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے تو یہ ساری گفتگو جو آج آپ کر رہے ہیں آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ دوسروں کے خاندان اور ان کی خواتین کے بارے میں آپ نے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی کارپنان کو جو درنے میں شریف تھی آپ نے ان کو مجرہ باجیاں نہیں کہا آپ نے ان کو کیا کیا نہیں کہا جبکہ مسلم لیگ نوم تو ساری کی ساری میاں محمود احمد رحمودہ بٹ بزار حسن دہور بارے کی پیدا بار ہے تو اس طرح سی باتیں آپ نے نہیں کی اور اگر آپ نے کی ہے تو آج آپ کو تکلیف کو پہنچ رہی ہے آپ مجشن منائیں کہ آج آپ کے ساتھ وہی زبان استعمال کی جا رہی ہے جس کے آپ حق دار ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر اسلام آباز سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ بڑی خبر ہے کہ جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا تو اسیم کا اطلاع ملی کہ بنی گالہ میں پولیس نے چھاپا مارا عمران خان کی رہائش گاہ پر سرچ کرنا چاہ رہے تھے تلاشی لینا چاہ رہے تھے نہ جانے کس بات کی تلاشی لینا چاہ رہے تھے لیکن کارکنان کی بڑی تدار وہاں موجود تھی جن کے غیص و غزب کو دیکھتے ہوئے پولیس وہاں سے واپس چلی گئی اور پولیس کی بقیدہ طور پر دوڑیں رگیں تو یہ ساری صورتحال جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مزید ڈیویلپ ہو چکی ہوگی اب یہ لوگ بخلا چکے ہیں امپورٹیڈ حکومت جو ہے اس کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے دیوار پر لکھا جا رہا ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا یہ صبح گیا یا شام گیا یہ مشہور بات جو ہے اب پاکستان مسلم نون اور اس کی تحادی جماعتوں کو سامنے نظر آ رہی ہے اور اب چونکہ لوٹے اچھا مجھے کسی نے کہا جی آپ لوٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا یہ اب مجھے کچھ بتا دے میرے بانی کر کے کہ لوٹے کو کیا کہنا چاہیے ہمارے ہاتھ لوٹے کو لوٹا ہی کہتے ہیں اور جو لوٹا بھک جائے اس کو تو بڑا گندہ اور غلیظ لوٹا وہ تو غلازت کے لئے استعمال لوٹا تو عام طور پر حضور کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو پاک اور صاحب لوٹا ہوتا ہے لیکن جو گندہ اور غلیظ لوٹا ہوتا ہے وہ غلازت صاف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب تو ان کے چہرے سب کے سامنے آ چکے ہیں سپریم کورٹ نے بھی ان کو جو ہے ان کے ووٹ کو منحرب ورعقین کے لوٹوں کے ووٹ کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا ہے تو اب یہ ساری باتیں سامنے ہیں اس لئے بکڑا چکے ہیں کوئی بات نہیں ملتی جلسہ سنتے پورا آیاتے بیٹھ کے اس میں سے دیکھتے ہیں کیا بات عمران خان نے کہی ہے کیا بات وہ کہنے والا ہے پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں عمران خان صاحب آپ گبرائیے نہیں ابھی تو آپ نے ایک بات کہی ہے انہوں نے تو آپ کے پورے خاندان پر کیچر اچھالا آپ کے والد کی کرپشن کے قصے سناتے رہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں آپ کی مرہومہ والدہ پر کیچر اچھالتے رہے جن کے نام پر آپ نے شوکت خانم کینسر ہسپتال بنایا آپ کی بہنوں کو مشینوں کے نام سے یاد کرتے رہے اور آپ کی جو بیوی ہے ایڈیا ہے خاتون نے اول ایک باپردہ گریلو ہرتا ہے ان پر کیچر اچھالتے رہے اور میاں بیمار شریف کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے بارے بیچے انہوں نے عید الفطر کی نماز پڑھی سیڈ شکور سونے کے سمگر سیڈ شکور جو سونے کے سمگر کے طور پر مشہور ہے اس کو بھی ساتھ اس لیے رکھتے ہیں میں نے جب تحقیق کی اور پتا کیا کہ ہر وقت میاں بیمار شریف اس بندے کو ساتھ کے رکھتے ہیں لائٹوپی والے کو گاڑی میں بڑھتے ہیں کہتے ہیں گندے رتیوے سناتا ہے وہ ایسی ایسی گندی جھکتے لگاتا ہے مران خان کو اور طریقہ انصاف کے لوگوں کو جس کو سن کر میاں بیمار شریف کا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے دپریشن کم کرنے کی کوشی کرتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحافی بھی انہوں نے بھاری طرح پر جس کو بعد میں انہوں نے ایک سفیر بھی لگا دیا تھا ایک ملٹ میں وہ بھی انہوں نے گندے رتیوے سننے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس کی سپیشیلٹی یہ تھی کہ وہ ان کو گندے رتیوے سناتا تھا اور ان کا دل خوش کرتا تھا ناظرین ان کا اللہ ہی حافظ ہے اور جب اپنے پر پڑتی ہے تو پسا چلتا ہے کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں بھووں کی عزت کیا ہوتی ہے اور ان کی یہ ساری باتیں اب آہستہ آہستہ ان پر پڑھ کر آ رہی ہیں جس کو کہتے ہیں ایکشن کا ریاکشن ہو رہا ہے اور یہ جو بھی لوگوں کے ساتھ غلاظت استعمال کرتے ہیں اب یہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے بٹ صاحب درہ حسنہ رکھو میاں صاحب میاں تو آپ نے ویسے جل ہی لگایا ہوا ہے اثر میں تو آپ کا لکب بٹ ہے اور بٹ بٹ صاحب درہ حسنہ رکھو کوئی بات نہیں آپ نے بڑی بڑی گندی باتیں کہی نہیں ہیں ایک دو باتیں آپ کو بھی مرداش کر لینی چاہیے اور ایسی کو بات بھی نہیں کی انہوں نے آپ کو تمبیح کی ہے کہ کہ بیٹی کا گھاری نہ اجڑ دے اور یہ دھڑو چارجر کی تو میں اگلی قسط میں ایسی آپ کو کہانیاں سناؤں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے پاکستان زندہ بات